اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے دیش میں جتنے لوگ ایک چائے کی دکان پر ایک چائے کی دکان پر کھڑے ہو کر ورلڈ کپ کی باتیں کرتے ہوئے مل جاتے ہیں اپنی ٹیم کی باتیں کرتے ہوئے سمرتن کرتے ہوئے مل جاتے ہیں اتنے لوگ بھی آسٹریلیا میں ورلڈ کپ جیتنے والے کھلاریوں کا سواگت کرنے کے لیے وہاں کے ائرپورٹ پر نہیں آئے اب تصویریں دیکھئے ان تصویروں میں آپ دیکھ پائیں گے کہ جب آسٹریلیا کے کھلاری سیڈنی ائرپورٹ پر ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پہنچے تو وہاں ان کا اتنا فیکہ سواگت ہوا کہ بھارت میں ان تصویروں کو دیکھ کر یہ چرچہ شروع ہو گئی کہ کیا آسٹریلیا کے لوگ اتنے ویست ہیں کہ وہ اپنی ورلڈ چیمپین ٹیم کا سواگت کرنے کے لیے ائرپورٹ پر بھی نہیں آ پائے آپ پہلے ان تصویروں کو دیکھئے جب آسٹریلیا کے ٹیم واپس اپنے دیش پہنچی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد تو ائرپورٹ پر ان کا کتنا فیکہ سواگت ہوا ہے دیکھئے تو یہ تصویریں اگر آپ دیکھیں گے دو تین باتیں اس میں دھیان دینے یوگے باتیں ہیں ایک تو سواگت بڑا فیکہ ہوا آسٹریلیا کے کھلاریوں کا دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ آسٹریلیا کے کھلاری عام ناغریکوں کی طرح ہی ائرپورٹ پر اترے ہیں ائرپورٹ سے باہر نکل رہے ہیں اپنا سامان اپنے سامان کی ٹرولی خود کھینچ کر لے جا رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ کوئی عام پیسنجرز ہیں ہمارے دیش میں آئی پیل کے کرکٹ کھلاری بھی ایک وی وی آئی پی کی طرح چلتے ہیں ہمارے دیش میں اگر آئی پیل میں کھلنے والا بھی کوئی لوگ پر یہ کرکٹ کھلاری ہوگا تو اسے بھی ایک وی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے اسے بھی ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے اور ائرپورٹ پر ان کا ایسا سواگت ہوتا ہے جیسے وہ کوئی بہت بڑا کام کر کے اس دیش کے لیے آئے ہو یہ فرق ہے آسٹریلیا کے کھلاریوں میں اور ہمارے دیش کے کھلاریوں میں اور وہاں ہونے والے سواگت میں اور ہمارے دیش میں ہونے والے سواگت میں ہمارے دیش میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات بھی کافی حیران کر رہی ہے کہ یہ سارے کھلاری جب ائرپورٹ سے باہر نکلے کوئی پروٹوکال آفر نہیں کیا سب لوگ دیکھی اپنا سامان خود ہی لے کر جا رہے ہیں یہ سارے کھلاری سویم اپنا سامان اور بیکس لے کر ائرپورٹ سے باہر نکلے جبکہ ہمارے کھلاریوں کی ایسی تصویریں آپ نے شاید ہی کبھی دیکھی ہوں گی اور دیکھیں ان کو نہ تو کوئی سیلفی کے لیے پریشان کر رہا ہے نہ کوئی ان کے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتا ہے نہ کوئی ان کے آٹوگراف لینا چاہتا ہے نہ ہی کوئی ان سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے ہمارے دیش میں کرکٹ کے کھلاریوں کو ایک وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے اور وہ کبھی بھی اس طرح سے خود اپنا سامان لے جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور ہمارے دیش میں تو ساماننے دنوں میں بھی اگر کوئی کرکٹ کھلاری لوگوں کو ائرپورٹ پر دیکھ جاتا ہے ساماننے دنوں میں بھی بنا کسی میچ کے بھی تو بھی بہت بڑی بھیڑ انہیں دیکھنے کے لیے آتی ہے انہیں گھیر لیتی ہے سیلفی لیتی ہے فوٹو کھچواتی ہے ہاتھ ملاتی ہے نارے لگاتی ہے لیکن آسٹریلیا کے کھلاریوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے کرکٹ کے پرتی دونوں دیشوں کے لوگوں کا نظریہ بھارت کی طرح آسٹریلیا میں کرکٹ کا کھیل ایک دھرم نہیں ہے اور وہاں بھارت کی طرح کرکٹ کھلاریوں کو بھگوان نہیں مانا جاتا وہاں اگر کوئی کھلاری اپنے دیش کے لیے ورلڈ کپ بھی جیت لے تو بھی وہ ایک پروفیشنل کرکٹر ہی رہتا ہے جبکہ ہمارے دیش میں کرکٹرز کو بھگوان بنا دیا جاتا ہے لوگ انہیں لے کر بہت بھاوک ہو جاتے ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ہمارے دیش میں لوگ کرکٹ کے اور کرکٹرز کے دیوانے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھارت کی ٹیم ورلڈ کپ جیتی ہے تو ہمارے دیش کے لوگ کئی کئی دن رات تک جشن بناتے رہتے ہیں لگتا رکھتے نہیں ہیں اور جب ٹیم ہار جاتی ہے تو کئی کئی دنوں تک ہمارے دیش کے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں رکھتے بارہ سال پہلے جب ورش دوہزار گیارہ میں بھارت نے ورلڈ کپ جیتا تھا تب اس طرح سے ہمارے دیش کے کروڑوں لوگوں نے الگ الگ شہروں میں سڑکوں پر اتر کر جشن بنایا تھا دیکھئے دوہزار گیارہ کا آسٹریلیا میں آپ کو ایسا کوئی ناچتے ہوئے دکھائی نہیں دے گا اسی طرح ورش دوہزار ساتھ میں جب بھارت کے ٹیم ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ جیت کر بھارت لوٹی تھی تو ہماری ٹیم کا کچھ اس طرح سے سواگت ہوا تھا یہاں آپ دیکھئے آسٹریلیا میں ایسا کچھ نہیں ہے اور ہوگا بھی تو ہو سکتا ہے بعد میں کوئی الگ ان کے لیے کوئی کارکرم رکھا جائے ان کے سواگت کے لیے ان کے سمبان کے لیے تو الگ بات ہے لیکن پہلے دن کیا ہوا ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں اور انیس سو تیراسی میں جب ہماری ٹیم ورلڈ کپ جیت کر پہلی بار جب لوٹی تھی تب بھارت کے کرکٹ کے کرونوں دیوانوں نے اپنے کھلاڑیوں کو بھگوان مان کر ان کی پوجہ کرنا شروع کر دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے دیش کے لوگوں نے آسٹریلیا کے ورلڈ چیمپئن کھلاڑیوں کا اتنا پھیکا سواگت دیکھا تو شاید ہمارے دیش کے لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آسٹریلیا میں پہلے کبھی ٹرکٹ کھلاڑیوں کا وہاں کے لوگوں نے ورلڈ کپ جیتنے والی والا سواگت نہیں کیا ورش انیس سو ننیانوے میں جب آسٹریلیا نے ورلڈ کپ جیتا تھا تب وہاں کے ہزاروں لوگوں نے اس طرح سے اپنے کھلاڑیوں کا سواگت کیا تھا یہ تصویریں بھی انیس سو ننیانوے کی ہے زبردست سواگت ہوا تھا انیس سو ننیانوے سے دوہزار تئیس میں سواگت کی یہ صورت اس لیے اتنی بدل گئی کیونکہ اب آسٹریلیا میں لوگ کرکٹ کو زیادہ پسند نہیں کرتے اور کرکٹ کا کھیل اب آسٹریلیا میں اپنی لوکٹیتہ کھوتا جا رہا ہے آسٹریلیا میں پچھلے سال ہوئے ایک سروے میں یہ پتا چلا کہ وہاں لوگ سب سے زیادہ فوٹبال کا کھیل پسند کرتے ہیں فوٹبال کے بعد رگبی رگبی کے بعد ٹینس اور ٹینس کے بعد کچھ ہی لوگوں کے بیچ اب کرکٹ کا کھیل لوگ پر یہ بچا ہے آسٹریلیا اور بھارت میں ایک انتر یہ بھی ہے کہ آسٹریلیا کی کوئل آبادی صرف دھائی کروڑ ہے جبکہ بھارت میں ڈیجٹل لائیو سٹریمنگ پر ہی ورلڈ کپ کا فائنل میچ دیکھنے والے لوگوں کی سنکھیا ساڑھے پانچ کروڑ سے زیادہ تھی سوچئے آسٹریلیا میں ڈھائی کروڑ لوگ رہتے ہیں اور ہمارے یہاں ساڑھے پانچ کروڑ لوگ تو اپنے موبائل فون پر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک سمعے میں حالانکہ ہمارے دیش میں سب ہی کھیلوں کو دھرم اور سب ہی کھیلاریوں کو بھگوان نہیں مانا جاتا اس لئے یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے سب کھیلوں کو دھرم نہیں مانا جاتا اور سب کھیلاریوں کو بھی سپر سٹار یا بھگوان کا درجہ نہیں ملتا نیرد چوپڑا جیسا مہان اولمپک چیمپئن جب ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم جاتا ہے تو لوگ لگ بھگ اسے نظرانداز ہی کر دیتے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ نیرد چوپڑا بھی وہاں کھڑے ہو کر میچ دیکھ رہے ہیں میچ کے پرسارن کے دوران بار بار وہاں موجود فلمی ایکٹرز کو دکھائے جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا باتچیت کر رہے ہیں کیسے لوگوں کو ہاتھ ہلا کر ان کا ابیوادن کر رہے ہیں کون چائے پی رہا ہے کون کافی پی رہا ہے کون کیا کر رہا ہے بار بار انہیں دکھائے جاتا ہے فلمی ایکٹرز کو ڈرنویر سنگھ کو آپ دیکھئے اصلی کپل دیو کو نہیں دکھائیں گے لیکن کپل دیو کا رول کرنے والا جو ایکٹر ہے آج وہ کپل دیو سے بھی زیادہ لوگ پری ہو چکا ہے یہ حال ہے لیکن ان سب کو دکھائے جائے گا لیکن نیرت چوپڑا کا چہرہ ایک بار بھی ورلڈ کپ فائنل کے برادکاسٹ کے دوران ٹی وی کی سکرین پر نظر نہیں آیا نیرت چوپڑا اگر اپنے سوشل میڈیا پر اپنی اس تصویر کو پوسٹ نہیں کرتے تو شاید کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیرت چوپڑا بھی انیس نومبر کو ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے اہمد آباد کے سٹیڈیم میں موجود تھے لیکن انہیں ٹی وی پر سکرین پر نہیں دکھایا گیا کیونکہ شاید انہیں وہ محتو دیا نہیں گیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہمارے یہاں پوجہ جو ہوتی ہے وہ صرف کرکٹ کے کھلاریوں کی ہوتی ہے اور ایک طرح سے نیرت چوپڑا کو وہاں پر نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ بھارت کا جو ایکو سسٹم ہے پورا اس میں شاید وہ فٹ نہیں بیٹھتے گرادکاسٹرز نے جو اپنا ایکو سسٹم بنا کر رکھا ہے ایڈورٹائزرز نے جو اپنا ایکو سسٹم بنا کر رکھا ہے جو پیسے والوں کا جو ایکو سسٹم ہے اور شاید ہمارے درشک بھی جو دیکھنا چاہتے ہیں درشکوں کے لیے بھی جو لوگ پریہ ہے اس فارمولے میں شاید نیرت چوپڑا فٹ نہیں بیٹھتے جو کی بہت ہی دکھ کا وشہ ہے آج ہم آپ سے بس اتنا کہنا چاہیں گے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کرکٹ کے کھیل کو لے کر اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنی جو امیدیں ہیں ان کا پربندن کرنا سیکھئے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینج کرنا سیکھئے اور جیسے باقی کے جو دیش ہیں آسٹریلیا جیسے دیش انگلینڈ جیسے دیش وہ کرکٹ کو صرف ایک کھیل مانتے ہیں میچ کو صرف ایک میچ مانتے ہیں وہ اسے کوئی یدھ نہیں مانتے وہ اسے کوئی دھرم یدھ نہیں مانتے اور ان دیشوں میں کرکٹ کے کھیل کو دیش بھکتی سے جوڑ کر بھی دیکھا نہیں جاتا اصل میں ہمارے دیش میں ہمارے جو کروڑوں کرکٹ کے فینس ہیں وہ کرکٹ کو ایک دھرم ماننے لگے ہیں کرکٹ کو دیش بھکتی سے بھی جوڑ کر ماننے لگے ہیں اگر کوئی کھلاری اچھا نہیں کھیلتا تو اس کی دیش بھکتی پر توراً سوال اٹھانے لگتے ہیں اگر کوئی کھلاری کسی دن پرفارم نہیں کر پاتا اس کے پریوار کی آلوچنا کرنے لگتے ہیں اور بہت بھابک ہو جاتے ہیں ہم بس آپ سے آج یہ کہنا چاہیں گے کہ کرکٹ کے کھیل کو ضرور انجوئے کیجئے ہمارے جو کرکٹ کے کھلاری ہیں ان کے کھیل کو ضرور انجوئے کیجئے انہیں ضرور آپ سٹارڈم دیجئے وہ بڑے کھلاری ہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا لیکن انہیں بھگوان مت بنائیے اور جب آپ انہیں بھگوان بنا دیتے ہیں تو نقصان بھی اصل میں ان کا ہوتا ہے اور دیش کا ہوتا ہے کیونکہ بھگوان پر اتنا زیادہ دباؤ پڑ جاتا ہے کیونکہ بھگوان ہار نہیں سکتا بھگوان آؤٹ نہیں ہو سکتا بھگوان کی بال پر چوکے اور چھکے نہیں لگ سکتے اور جب یہ کھلاریوں کو وہ پریشر کانوبھا ہوتا ہے جیسا کہ اس بار فائنل میچ میں ہوا تو اگر آپ ہم سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک لائن میں جو پریشر تھا بھارت کے ٹیم کے اوپر وہ بھگوان والا پریشر وہ پریشر جس میں وہ جانتے تھے کہ اگر ہم ہار گئے تو لوگ آتمتیا کر لیں گے جیسا کہ کئی معاملوں میں ابھی سامنے بھی آ رہا ہے لوگوں کے آنسوں نہیں رکیں گے اس دباؤ میں جو ہماری کرکٹ ٹیم تھی اور ہمارے جو کھلاری تھے وہ چرمرا گئے اور یہ دباؤ آسٹریلیا کے کھلاری اوپر نہیں تھا اس لیے اگر ہو سکے تو اب سے اپنے کھلاریوں پر یہ بھگوان بننے کا دباؤ یہ دیوتا بننے کا دباؤ چھوڑ دیجئے اور کرکٹ کو ایک کھیل کی طرح لیجئے میچ کو ایک میچ کی طرح لیجئے میچ میں ایک ٹیم ہارے گی ایک ٹیم جیتے گی اور اس میچ کو صرف منورنجن کے لیے استعمال کیجئے یہ دیش بھکتی کا یدھ نہیں ہے